السلام علیکم ورحمت اللہ ہم نماز کے اندر کونسی صورت پہلے پڑھیں کونسی صورت بعد میں پڑھیں آپ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کو کم سو کم دس صورتوں کا یاد ہونا ضروری ہے کم سو کم دس صورتوں کا یاد ہونا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے لیکن ایک عام آدمی ہے جس کو چار پانس صورتیں تو یاد ہیں لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کونسی صورت کونسی صورت کے بعد ہے کونسی صورت پہلے ہے کونسی صورت بعد میں ہے تو ایسے آدمی کے لئے ترتیب ضرور نہیں ہے اب ہمارا خیال یہ ہے ہم یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے دیکھو ترتیب سے پڑھنا افضل ہے ترتیب کے مطلب کیا ہے کہ پہلی رکعت میں علم طرح سورہ فیل پڑھنا دوسری رکعت میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اگر کسی نے پہلی رکعت میں علم طرح پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں لیلافی قریش پڑھنا ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے اب جس کو نہیں معلوم وہ کیسا پڑھے گا اگر وہ بے ترتیب سے بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم ترتیب سے پڑھیں اگر کوئی غلطی سے بینہ ترتیب کے بھی پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی حرج کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی تو ترتیب سے پڑھنا یہ افضل ہے ترoptیب سے پڑھنا افضل ہے اگر کسی نے آگے پیچھے پڑھ لی پہلی رکعت میں جو ہے علم طرح اور دوسری رکعت میں جو ہے لی لہ فی پڑھ لی اور یا پہلی رکعت میں قلواللہ پڑھ لی دوسری رکعت میں جو ہے ان نہ تین نہ پڑھ لی تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور ایک بات دوسری بات یہ ہے ایک ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی رکعت میں اگر ہم نے علم طرح پڑھا ہے تو دوسری راکات میں ہمیں ضروری ہے لیلائی پڑھنا ایسا نہیں اگر کسی نے پہلی راکات میں جو علم طرح سورہ فیل پڑھئے تو دوسری راکات میں سورہ اخلاص ہے سورہ ناس ہے سورہ فلق ہے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں آپ اسی طرح تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ بیچ میں دو سورتیں چھوڑنا ایک سورتیں چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتے ایسا نہیں بلکہ یہ افضل ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا افضل ہے اگر کسی نے بیچ میں ایک سورت دو سورتیں چھوڑ دی بھی تو اس کی نماز ہو جائے گی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ کوئی فرائض میں سے واجبات میں سے شرائط میں سے نہیں ہے یہ تو بہتر ہے افضل ہے اور افضل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کے نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی کمی بیشی نہیں آگی تو آپ ترتیب سے پڑھنا افضل ہے اگر کوئی آدمی ترطیب سے نہیں پڑھتے آگے پیشے سورتیں پڑھ سکے پہلی رکعات میں قلو اللہ دوسرے رکعات میں انا دینا یا پہلی رکعات میں طبت یدہ دوسرے رکعات میں عزاجہ اگر یہ پڑھ لیا تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن آپ یاد رکھیں ترطیب سے پڑھنا افضل ہے بہتر ہے اور ہمیں نماز کو افضل طریقے سے پڑھنا ہے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آگے پیشے سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن آپ افضل طریقے سے جب پڑھیں گے ترطیب سے لے کر یہ تو بہتر طریقہ ہے اور یہ حضور کا پسندیتہ طریقہ ہے اس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے لیکن اصل یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہماری نماز جب بھی ہو جائے گی